کسی نے کہا کورونا وائرس جیسی وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے دینی طور پر کیا کریں اور اگر کہیں ایسی بیماری پھیل جائے تو ہم کیا کریں تو دیکھئے ایسا کوئی بھی مرض وائرس تافن وغیرہ اگر ہو جائے تو اسلام اس میں ہماری بہت دیٹیل میں رہنمائی کرتا ہے پہلی بات تو اسلام یہ بتاتا ہے کوئی بھی مصیبت اللہ کی حکم کے بغیر نہیں آتی ہے اب یہ جن لوگوں پہ آ رہی ہیں یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یا دین پر چلنے کا نتیجہ ہے یہ بھی ڈیپنڈ ہے کرتوتوں کا نتیجہ سے مراد یہ برائی کیے تو یہ ہوا یا پھر نیکی کی طرف جا رہے تھے تو یہ ہوا کورونا وائرس کو اگر فر اگزامپل لے لے کسی نے ایک اچھا میں نے نیٹ پہ دیکھا لیکارٹ بنایا تھا جو ڈسپلی کرتے کسی پروٹس میں اپنے آپ کو احضار کرنے آپ کیا سونچ کے ساتھ کھڑے آ کر تو اس میں انہوں نے ایک بنایا تھا پلیکارٹ پٹھے پہ لکھا تھا کہ who will tell china that whatever moves on the earth is not for anything چائنا کو کون بتائیں گا زمین پر جو چیز ہلتی ہو کھانے کے لیے نہیں ہے چونکہ وہ ہر ہلنے والی چیز کو کھا جاتے ہیں کہ who will tell china کہ china کون بتائیں گا that everything which moves on the earth is not for anything ہر چیز زمین پر جو ہلتی ہو کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کے پھیلنے کی وجہ بیٹھ ہیں بڑا باغل جو انٹرمیڈیٹ یہ خود سے نہیں پھیلی بڑا باغل سے اس کے انٹرمیڈیٹ سنکس کے وجہ سے ہی پھیلی سام کی وجہ سے اور ہم جانتے ہیں چائنا میں بڑا باغل بھی بہت کھائے جاتا ہے سام بھی بہت کھائے جاتا ہے اسی لئے حلال اور حرام کا اسلام میں کونسپٹ ہے بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں یہ عذاب کی شکل بھی لے سکتی ہیں لیکن مومنوں کو جب وائرس سے یا ایسے تافن پھیلتے ہیں تو یہ ان کے لئے شہادت کی موت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تافن شیطان کے طرف سے پھیل آ جاتا ہے اس امت کے لئے جو تافن میں مریں گا وہ شہید ہوں گے تو اگر آپ مومن ایمان والے ہیں اور ایسا کوئی ڈیسیز ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو آپ تافن والا تو آپ شہید کہلائیں گے پہلی چیز دوسرا اسلام یہ کہتا ہے زندہ لوگوں کو جو شہر کے اندر ہے جہاں تافن پھیلائے ان کو وہیں روک دیا جائے کارنٹائن ایک الگ چیز ہے روک کر وہ کرنا لیکن ان کو وہیں روک جانا چاہیے اور جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر نہیں جانا چاہیے جو لوگ اندر ہیں ان سے یہ کہا کہ اللہ پر توقل کر کے صبر کر کے اس بیماری کو مشقت کے ساتھ گزارنا چاہیے اور جو باہر ہے انہیں کہا کہ اللہ پر توقل و بھروسہ کرتے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تو جو اندر ہے اندر ہے جو باہر ہے باہر ہے اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کی شفا بھی نازل کی ہے تو لہٰذا اس پر ریسرچ ورک کیا جائے مطلب یہ کورونا ہے کوئی وائرس کوئی بھی جس کو ہم کہیں گے نون کیوریبل نہیں سب کیوریبل ہے لیکن اب کوئی آدمی اللہ کی شریعت کے خلاف جا کر حلال حرم کی تمید نہیں رکھ کر بیماریوں کو اپنے اوپر لائیں گا تو پھر تھوڑ ٹافی ہوں گا علاج پانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو بیماری رکھی اس کا علاج لیکن یہ بات تو ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کا علاج رکھا ہے لہٰذا پھر علاج کو سرج کیا جائے اسلام یہ کہتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائے گرگلا جائے آہو بکا کیا جائے کہ ہمیں اللہ حفاظت کرے اور بہت ساری دعائیں حفاظت کی آتی خارصور سے تافن وبا یا سخت خسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اس کے بعد ایک مومن کا یہ آخر جو پوائنٹ اکھن ہو یہ ہے عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے جو بیماری آتی اللہ کے طرف سے آتی ہے اس کو صبر کر کہ اگر ہو جائے کسی کو سب کچھ اتیاد کرنے کے بعد بھی وہ کرے اسی طرح ایک پوائنٹ بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ اسلام پریونشن کی بہت سارے میتھرڈ دیتا ہے اور پریونشن کے اندر سب سے بڑا میتھرڈ جو اسلام دیتا ہے وہ صاف صفحی کا ہے ہر بیماری کے لیے دیکھیں لوگ بولتے ہیں کہ چہرے کو ڈھکنا چاہیے صاف صفحی کرنا چاہیے پاکیزہ رہنا چاہیے ہم بھی وہی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہر بار یہ کرنا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کرنا چاہیے صاف صفحی کا بڑا دھیان ہے اسلام بولتا ہے کہ نماز کو جاتا تو وضو کرو تو ایک انسان وضو کرتا ہے تو پانچ وقت کمز کا وضو کرتا ہے نہاتا دھوتا ہے تو صفحی کا بڑا تصور ہے ہر بار کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے لہٰذا صفحی کا تصور رکھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈیسیجز وغیرہ ہو جائے تو پھر جو ہو چکا ہے وہاں اندر نہ جائے اندر والے باہر نہ آئے اس کے علاوہ دوہ تلاش کی جائے کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کے علاوہ جو ہے صبر کیا جاگر ہو جائے تو کیونکہ اللہ کے طرف سے اور اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ جیس عجر دیں گا اور اتیاج جو بھی کیا سکتے ہیں اس معاملوں میں اتیاج ہو اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا